السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین عید الفطر اور جمعہ الودا سے پہلے جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لابورڈ سمیت چودہ ملی تنظیموں کی مسلمانوں سے کی گئی ہے یہ بڑی اپیل خط میں کیا کیا لکھا گیا ہے کیا کیا کہا گیا ہے آئیے ناظرین یہ خبر چھپی ہے آپ کو قومی آواز آج ہی کے دن میں پڑھ کے آپ اجرات کو سنا دیتا ہوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اور دوسروں کو بھی ضرور بھی ضرور شیئر فرما دیجئے تاکہ وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں فرقہ وارانہ تشدد کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ملی تنظیموں نے اگلے ہفتے عید سے قبل امن کی اپیل کی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کے چیئرمین جمعیت علماء ہند اور دیگر چودہ اداروں کے دستخط شدہ ایک کھلے خط میں کہا گیا ہے کہ تمام مسلمان کو عیدگاہ جاتے ہوئے اور گھر واپسی کے وقت بھی پور امن رہیں اور کسی ایسے شخص کا شکار نہ بنیں جو انہیں بھڑکانے کی کوشش کریں خط میں آگے لکھا گیا کہ مذہبی تہوار آپسی بھائی چارے پیار محبت کو پروان چڑھانے کا موقع فرام کرتے ہیں مگر شر پسند اناثر ان تہواروں کو اپنے سیاسی مفادات اور نفرت کے کاروبار کو بڑھانے کے لئے استعمال کرنے لگے ہیں ابھی رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آئندہ 29 اپریل کو جمعہ تلودہ ہے یعنی کل ہی جمعہ تلودہ ہے یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہے اس دن مسلمان نہایت احتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں خط میں مسلمانوں سے اور اپیل کی گئی ہے کہ کچھ دنوں میں عید الفطرہ آ رہی ہے مسلمانوں کو عید الفطرہ کو اپنے ہم وطن لوگوں کے ساتھ مشترکہ طور پر منانی چاہیے جس سے یہ سب ہی کے لئے امن اور خوشگوار تعلقات قائم کرنے کا موقع بن سکے اپنی بستیوں محلوں میں امن کمیٹیوں کے ساتھ اور برادران وطن کے ساتھ میٹنگ کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی شر پسند اناثر کو شر فیلانے کا موقع نہ ملے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سب مل کر اس کے خلاف انتظامیہ سے شکایت کریں مقام انتظامیہ کے ساتھ بھی ایک بیٹھک کریں اور اس میں اس بات کا تیقن حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی صورت میں لائن اینڈ آرڈر کو موتا سر نہیں ہونے دیں گے ریاستی زلعی اور مقامی سطح پر دگر مذاہب کی نمائندہ شخصیات سے ملقات کریں ان سے بھی اپیل جاری کروائی جائے کہ کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی شرح پسند گروہ کے دباؤ میں آ کر لوگ ایسا کام نہ کریں جو ملک کی فضا کو خراب کرنے والا ہو کوشش کریں کہ برادران وطن کے اہم شخصیات اور حق پسند صحافی وغیرہ ادگاہوں کے باہر موجود رہیں جہاں ممکن ہو وہاں سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی انتظام کیا جائے تمام مسلمان ادگاہ جاتے اور واپس آتے ہوئے پر عمل رہیں اور اگر ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اس کا شکار نہ بنیں خطبہ عید میں بہت محتاط اور صاف زبان کا استعمال کریں تاکہ آپ کی کسی بات کو بگاڑ کر پیش نہ کیا جا سکے تمام ہی ادگاہ کمیٹیوں اور مساجد کمیٹیوں سے گزارش ہے کہ مذنکورہ بالا گزارشات پر عمل آوری کو یقین بنانے کی کوشش کریں تو محترم ناظرین یہ بڑی خبر ہے جمعیت اور پرسنل لابورٹ سمیت چودہ ملی تنظیموں کی طرف سے جو مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے السلام علیکم